سولن میں نابالک یوتی نے اپنے ہی پڑوسی پر چھیڑ چھاڑ کا آروپ لگایا ہے پولیس نے پیڑیتا کی شکایت پر آروپی کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور پوسکو ایکٹ کے تحت معاملہ درج کر کاروائی شروع کر دی ہے ملی جانکاری کے انوصار جب یہ نابالک لڑکی پشو چرانے کے لیے کھیتوں میں گئی تھی تب آروپی پروین نے اسے اکیلا پا کر اسے چھیڑ چھاڑ کی جس کے بعد نابالک یوتی روتی بلکتی گھر پہنچی اور اس ساری گھٹنا کی جانکاری اپنے پریجنہ کو دی پریجنہ نے اس کی شکایت پولیس میں کروائی اور کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے ادھک جانکاری دیتے ہوئے اترکٹ پولیس ادھک شکر ڈاکٹر شیو کمار شرما نے بتایا کہ نابالک سکولی چھاترہ نے شکایت درج کروائی ہے کہ اس کے گاؤں کے ایک دیکھتی نے اسے چھیڑ چھاڑ کی ہے پریڈت کی شکایت پر پوسکو ایکٹ میں معاملہ درج کر آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جس سے کڑی پوچھتاج کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ جلد ہی اسے نیالے میں بھی پیش کیا جائے گا ہمارے پاس دھرمپور میں ایک کمپلینڈ ریسیب ہوئی تھی جس میں ایک لڑکی نے اسی کے گاؤں کے بیقتی پر ایلیگیشن لگائے ہیں کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ چھیڑ کھانی کی ہے لڑکی جو ہے انڈر ایج ہے جو ایکیوزڈ ہے اس میں اس کا نام پروین ہے اور یہ سلطانپور کا رہنے والا ہے اور یہ جو ہے ایک سکول میں کنٹین چلاتا ہے اس میں پولیس نے 354, 323 اور 8 باکسو ایکٹ کے تیت کیس درج کیا ہے اور جو بیقتی اس میں انوالڈ ہے اس کو بھی اریسٹ کر لیا ہے فردر انویسٹیگیشن چل رہی ہے گورت لبے کی آروپی بیقتی نیجی سکول میں کنٹین چلانے کا کارے کرتا ہے ایسے میں وہ سکول میں چھاتروں سے کیسا بیوار کرتا ہوگا یہ ویچار نہیں ہے ایسے میں آروپی کے خلاف سکت سے سکت کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے تاکہ اس طرح کے آسماجی کے تطووں کو سیکھ مل سکے